یونین کانسل اور اس کے اطراف کے تمام گاؤں بڑیال، پتوالی، اسریال، پاتھر، مرکال، ڈوخلاس، سنگھوالا میں سب کا شکر بزار ہوں اہلیان بڑیال میں آج آپ کی عدالت میں حاضر ہوں عوام کی عدالت میں میں اہلیان بڑیال سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں جو یہاں پہ کوئی عمر میں سب سے بڑی عمر کا آدمی ہو میں اسے سوال کرتا ہوں کہ ستر سالہ زندگی میں کوئی نون لیگ کا مجھے کوئی کام بتا دو اس پوری یونین کانسل میں مسلم لیگ نواز کا دور حکومت میں کوئی اہلیان بڑیال کی کوئی خدمت کی ہو اور وہ آج اس خدمت کی بنیاد پر عوام کے سامنے جا رہے ہوں کہ اے بڑیال والو مصریال والو پتوالی والو مرکھال والو چھنگ والا والو دوخلاس والو یہ ہے کام اس بڑیاد پر ہمیں ووٹ دو کوئی اس میں کوئی عمم کوئی ستر سال اسی سال کے مزرگ ہوں گے اس میں کوئی بتا دے کوئی ایک آدمی اہلیان بڑیال کا کوئی آدمی ہو جس کی عمر اتنی ہو اور وہ یہ بتائے کہ میاں نواز شریف کی حکومت کا جو آدمی یہاں پر رہا ہو چالیس سال وزید رہا ہے کوئی ایک کام بتا دے کوئی نہیں ہے کوئی مثال نہیں ہے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِهُ اس پوری بستی پر افتوں سے پوری یونین کونسل سے کس منیات پر ووٹ دیتے ہو پھیڑ بکری ہیں جانور ہیں کھاری کے ککڑیم کس منیات پر ووٹ مانگتے ہو اور کیا چیز لے کر جاتے ہو عوام کے پاس نو سال تو یہ حکومت کو ہو گئے ہیں کیا کام کیا ہے پرویز الائی کا زمانہ اس تحصیل تلگنگ سے پائد نکالو تو بلوچستان اور سن سے بھی گئی گزری تحصیل تھی ہے ایمان سے بتاؤ اہلیانِ بھڈیال پرویز الائی کے زمانے میں سوئی گیس ملی آپ کو اپنی ایمان سے بتاؤ کاف لیگ جس کو پاکستان مسلم لیگ کا عجیزم یہ قائد عجیزم کی مسلم لیگ نے یہاں پہ کام کیا ہے میں اُس کاموں کی بنیاد پر آج عوام کی عدالت میں کھڑا ہوں ایک مزدور ہونے کی حیثیت سے میں نے اس تھرتی ماں کی ایک مزدور ہو کر میں نے شدمت کی ہے آپ اگر آپ کا ایمان گوائی دیتا ہے شہادت دیتا ہے آپ کا دل تو پھر ووٹ کا حق دار کس کو ہونا چاہیے پورے بھڈیال کے تمام مردوں کو تمام بزرگوں کو تمام نوجوانوں کو اپنی ماں کو اپنی بہنوں کو دعوت فکر دیتا ہوں کہ ووٹ کی حقیقت کو پہچانو ووٹ کیا ہوتی ہے یہ کھیل تماشا ہے چند لوگ اپنے ذاتی مفادات کے لئے استعمال کرتے ہیں عوام کو مت بنو بھیڑ بکریاں جب تک تم خود اٹھو گے نہیں چند لوگ تم پر مسلط رہیں گے اور تمہیں بھیڑ بکریوں کی طرح ہاتھی ہوئے فروخت کر دیں گے نو سال سے تو ایک نو لیک سے ہسپتال نہیں چل سکا اس شہر کا خواب کام کریں گے کس بنیاد پر ووٹ لیتے ہو یا کوئی مجھے ایک بات تو سمجھاؤ کوئی خانہ کعبہ انہوں نے تعمیر کیا ہے مسلم لیک مرونگاروں نے بیعت اللہ شریف یا روزہ رسول کی خدمت کی ہے کیا کوئی مزار ہے کوئی نظریہ ہے کوئی فلسفہ ہے کس بنیاد پر ووٹ مانگ رہے ہیں آپ لوگوں سے شرم آنی چاہیے ان کی سوچوں پر ماتم اتنا دکھ ہوتا ہے مجھے کہ یہاں پر نواز شریف کی فوٹو رکھتے ہیں وہ زخموں پر نمک چھرکتے ہیں غریبوں کے شباز شریف کے فوٹو یہ غریبوں کا مزاق ہے اس کون کا مزاق ہے لکھے پڑے لوگوں شعور والے لوگوں وزیر اعلیٰ پنجاب پرویز الائی پانچ دفعہ تحسین تلگنگ میں آئے پانچ دفعہ ایوریڈ ہر سال ایک دفعہ ڈپٹی وزیر اعظم رہا ایک سال رہا وہ ایک سال میں ایک ملتب آیا آپ کے سامنے ہے اس کی کارکردگی ڈیڑھ عرب کی سوئی گیس دی ہے ڈیڑھ عرب کی صرف ڈپٹی وزیر اعظم تھا ہارا ہوئے ایمن نے یہاں کہا ارے اگر اس وقت کی سیاستدان میرے راستے میں رکافتیں نہ کھڑی کرتے یقین جانو اتنی ترقی ہوتی ہے اتنی ترقی ہوتی آپ سوج نہیں سکتے یہ جو روڈ ٹمن اکوال شاہ محمد والی روڈ یہ بھی ایک فقیر کی محنت ہے اس کے پیچھے ایک عام آدمی کی سوج ہے دوستو اپنی ووٹ کی حیثیت کو پہچانو چند لوگ اپنے خاندان کے بھتیجے بھانجوں کی نوکریاں لے کر عوام کو فروخت کر دیتے ہیں مت بنو ان کے اہل اکار اپنی حیثیت پہچانو ووٹ کا میں کنسپ ہمیشہ ہر مجلس میں یہ میں بتا رہا ہوں ووٹ ہوتا کیا ہے ووٹ ایک بیعت کا نام ہے بیعت آپ اپنے حقوق دیتے ہیں اپنے اور اپنے بچے اور اپنی فیملیوں کے اپنے خاندانوں کی حقوق دیتے ہیں اس میں دین کی بھی زمانت ہے اور دنیاوی معاملات کی بھی حفاظت ہے یہ ہے ووٹ کا کنسپ جو چودہ سو سال پہلے میرے خاتم الانبیاء سید العالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے میں کربلا کے اندر ایک نظریہ دیا تھا اور وہ نظریہ خوت ہو چکا ہے اس نظریہ کو زندہ کرو نعروں کی اوپر مت چلو ستر سال سے کسی نے کیا نعرہ مارا ہر پانچ سال بعد ایک نیا سیاسی اداکار آتا ہے ہمیں فروغ کر کے اپنی قیمت وصول کر کے نکل جاتا ہے ہم وہیں کے وہیں کھڑے ہیں کیا ہے یار تماشا الیکشن آتے ہیں محفلے سجدی ہیں حلوے کھاتے ہیں تالیاں مارتے ہیں کچھ زندہ بات کچھ مردہ بات حلوہ کھا کے ہم بھروکن نکل جاتے ہیں کچھ سوچ لے کر جاؤ اپنے بچوں پر رحم کرو ان معصوم بچوں کے لئے کچھ کر کے جاؤ اس دور میں بھی پینے کو پانی نہیں سکول کا ایک کمرہ بنا کے احسان کرتے ہیں یہ ہمارے میار ہے مجھے دکھ ہے وزیر اعلیٰ پنجاب کا سابزادہ آیا یہاں پہ ہمارے ہمارے ہی وہ بھائی بزرگ تھے جو وہاں پہ گئے ہیں ان کی بزت ہی ہوئی ہماری بزت ہی ہوئی ہے علاقے کی بزت ہی ہوئی ہے یہ جانساروں کی دھرتی ہے جانساروں کی پارچیوں کی نہیں بوٹ پارچیوں کی دھرتی نہیں ہے اپنی دھرتی کی عزت اور وقار کو پاکستان میں روشن کرو کہ یہ خیرت مندوں کی دھرتی ہے ہمیں سرحدوں کی محافظ ہیں جان دیتے ہیں ہمیں کیا ملا اس میں علاج کے لئے ہسپتال نہیں ہے چلنے کو نالی گلی ابھی تک ہماری سیاست نالی گلی سے کیا ہم بنائیں گے کالا باگ ڈین کیا بنے پاکستان کوئی پتہ نہیں تو کی بات ہے کہ ہماری قوم کی سوچ بہت نیچے ہیں ابھی تک تو میں خدا رہا آپ سے اپیل کرتا ہوں اپنے ووٹ کو صحیح استعمال کرو اگر صحیح استعمال نہیں کرو گے غلام رہ جاؤ گے غلام پہلے بھی غلام ہم رہیں پھر ہمارے بچے بھی غلام رہیں گے ان کی تابداری کریں گے اور یہ شخص چالیس سال وزیر رہایا تم لوگوں کی عزت کی وجہ سے تم ووٹ دیتے تھے اس کو اتنا طاقتور کیا ہے کیا اس کا صلح ستا 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 یارہ وزارتیں ستا بہار وزیر اس کو ذاتی اعتبار سے تو ٹائٹل ملا لیکن عوام کو محرومیاں ملی ہیں اس کا ذاتی نام تو پیدا ہوا ہے کہ وہ ہر جگہ پر کہہ سکتا ہے میں صوبائی وزیر رہا ہوں میں تحصیل نازم رہا ہوں لیکن عوام کو کیا ملا میرے دوستوں تو اگر آپ نے اٹھارہ اپریل کو اپنے احتجاج ریکارڈ نہ کروایا تو پھر یہ ترقی اور یہ روشن بھول جاؤں پھر بیسے کہ بیسے ہی رہا جائیں گی ہم ہمیں یہ احتجاج شڑک بند کر کر ریکارڈ نہیں کروانا چند ہاتھوں کو معلوم ہوگا یہ اپنی ووٹ کی پرچی سے احتجاج ریکارڈ کرواؤ ووٹ کی پرچی سے پاکستان کے خطے خطے میں نام جائے گا گلی گلی میں نام جائے گا کہ تلگان کے خجور عوام نے فیصلہ سنایا فیصلہ ضرور کرو جوان مردوں کی طرح کرو جس طرح اس دھرتی کا نام ہے اس دھرتی کی طرح اس کا نام بھی روشن کرو اس حکومت نے دنیاوی معاملات کے تو ہمارے نقصان کیے ہی ہیں اور دوستوں اور مسلمانوں اور نمازیوں اور ہر مکتب فکر کے لوگوں میں آپ کو ایک اور بھی یہ بات سمجھانا چاہتا ہوں کہ اپنے دین کی بھی حفاظت کرو صرف نماز روزہ نہیں میرے نبی کی عزت کا معاملہ ہے نہ موسیٰ رسالت کا معاملہ ہے کسی دور حکومت میں کسی دور اقتدار کے اندر قادیانیوں کی اتنی سرپرستی نہیں ہوئی تکنی اس حکومت میں ہوئی ہے